سوال لمبر ایک دودھ میں بادام ڈال کر پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوال لمبر ایک دودھ میں بادام ڈال کر پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جیسے نمبر ایک بادام اور دودھ پینے سے آپ پورے دن انیجیٹنگ محسوس کر سکتا ہے تھکان کمجوری محسوس ہونے پر بادام اور دودھ کا سیون کرنا فائدہ بند ہو سکتا ہے ناستے میں بادام اور دودھ پینے سے آپ ہمیسے اوجاوان بنے رہیں گے ساتھ ہی آپ کو طاقت بھی ملے گی نمبر دو بادام اور دودھ کا سیون ساتھ میں کرنے سے آپ اپنا وجن بھی بڑھا سکتا ہے بادام اور دودھ کا شیک پینے سے آپ اپنے وجن کو تیجی سے بڑھا سکتے ہیں نمبر تین آج کل ہڈیوں سے جڑی سمسیاں کافی دیکھنے کو مل رہی ہے ادکتہ مہیلہ اس سے پریشان لیتی ہے ایسے میں بادام اور دودھ کا سیون لاپکاری ہو سکتا ہے بادام اور دودھ میں پریاب ماترہ میں کیلسیم ہوتا ہے اس سے ہڈیاں مجبوط بنتی ہیں نمبر چار بادام اور دودھ دونوں میں بھرپور پوسط تتو ہوتا ہے شریع کی روک پتی روش ہمتہ بڑھانے کیلئے بھی پوسط تتو کی جربت پڑتی ہے ساتھی بادام اور دودھ میں پروٹین بھی پایا جاتا ہے سوال نمبر دو دودھ میں منکرہ ڈال کر پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے نمبر ایک یادی ہم پرتی دن دودھ میں منکرہ ڈال کر کھاتے ہیں تو اس سے تناب منسک دواب جیسی سمسیاں کا نیران ہوتا ہے اس سے کھانے سے دماغ کی قادر شیلیم بھی سدھا رہتا ہے اور یاد دس بھی تیج ہوتی ہے نمبر دو رات میں سونے کے پہلے یدی ہم دودھ میں منکرہ ڈال کر پیتے ہیں تو اس سے نین سے سمبندی سمسیاں میں صدھار ہوتا ہے نمبر دن منکرہ میں بھرپور آئرن ہوتا ہے جنہیں اینیمیہ کی سمسیاں ہوتی ہیں انہیں پتی دن دودھ اور منکرہ کا سیون کرنا چاہیے اس سے خون کی کمی بھی نہیں ہوتی ہے نمبر چار منکرہ میں پروٹینشن بھی ادھگ ماترہ میں رہتا ہے پروٹینشن بلیٹ پریسر کو نینتر میں رکھنے اور بیٹ کلسٹروں کو کم کرنے میں سائے ہوتا ہے دودھ اور منکرہ کے اس آہار سے ہردگات کی سمبھامنہ کم ہو جاتی ہے نمبر پات دودھ میں منکرہ ڈال کر خانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں دودھ میں کیلسم ہوتا ہے منکرہ سے بورن نامک ایک رسائن ہوتا ہے جو ہڈیوں کی صحت کی دیکھ بال کرتا ہے ہڈیوں کے روگیوں کو یہ ہے مشن وشے سوپ سے دیا جاتا ہے سوال نمبر تین دودھ میں مکانہ ڈال کر پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے نمبر ایک پیٹ سمبندی سمسیہوں کو دور کرنے کے لیے دودھ میں مکانہ ڈال کر سیون کرنا بہت ہی فائدہ بن مانا جاتا ہے کیونکہ مکانے میں فائبر برپور ماترہ میں پایا جاتا ہے جو پات چتن کو درست رکھتا ہے ساتھی دودھ اور مکانے میں انٹی اکسیڈر موجود ہوتا ہے جو پیٹ سمبندی سمسیہوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھی یہ کبز پیٹ داد اور بلوٹنگ آدھی سمسیہوں سے راحت دلانے میں مدد کرتا ہے نمبر دو کمجوری کو دور کرنے کے لیے دودھ میں مکانہ ملا کر سیون کرنا بہت ہی فائدہ بن مانا جاتا ہے کیونکہ دودھ اور مکانے میں پروٹین فائبر اور کاربوائیڈرز جیسے پوسطت پر پائے جاتا ہے جو شارعری کمجوری کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھی اس کا سیون کرنے سے شریک و انسٹن اینجی بھی ملتی ہے نمبر تین ہڈیوں کو مجبوط بنانے کے لیے دودھ میں مکانہ ملا کر سیون کرنا بہت ہی فائدہ بن مانا جاتا ہے کیونکہ دودھ اور مکانے میں کیلسیم بھکپور ماترہ میں ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مجبوط بنانے میں مدد کرتا ہے ساتھی اس کا سیون کرنے سے کمجور ہڈیوں کی سمسیہ اس سے بھی راحت ملتی ہے نمبر چار دل کو سوست رکھنے کے لیے دودھ میں مکانے ملا کر سیون کرنا بہت ہی فائدہ بن مانا جاتا ہے کیونکہ مکانے میں الگونائی نامک تتو پایا جاتا ہے جو ہر سمبندی خطرے سے بچانے میں مدد کرتا ہے جس سے دل کو سوست رکھنے میں مدد ملتی ہے سوال نمبر چار دودھ میں شہر ڈال کر پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے نمبر ایک اگر آپ ہر دن دودھ میں شہر ملا کر پیتے ہیں تو آپ کی موٹاپے کی سمسیہ چند دنوں میں دور ہو جائے گی شہر میں پایا جانے والا انٹی اکسیڈنٹ گرون شریع کے وجن کو کنٹول کرتا ہے اور موٹاپے کو دور کرتا ہے نمبر دو دودھ اور شہر کو ایک ساتھ ملا کر پینے سے تناب کنٹول ہوتا ہے اور دماغ شانت رہتا ہے ریسرچ کے مطابق دودھ ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے اور شہر نسو کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ان دونوں کا کومنیشن آپ کے تناب کو دور بھگاتا ہے نمبر دین اگر آپ کو سانس کی کوئی بھی سمسیہ ہے تو آپ کیلئے دودھ اور شہر کا مصرر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اسے پینے سے سانس سمبندی کسی بھی طرح کی پریشانیہ نہیں ہوتی ہے ہیلتھ ایکسپرٹ بھی صلاح دیتا ہے کہ اگر سانس کی سمسیہ ہے تو دبا کے ساتھ دودھ شہر ملا کر پیئے سوال نمبر پاس دودھ میں خجور ڈال کر پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے نمبر ایک شریح میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے دودھ اور خجور کا ایک ساتھ سیون کرنا فائدہ مند ہوتا ہے انیمیا یا خون کی کمی دور کرنے کے لیے دودھ اور خجور کا سیون صبح خالی پیٹ کرنا چاہئے اس کا سیون کرنے سے شریح میں ہیمو گلوبنگ کا استر بڑھتا ہے اس میں آئرن کی پریاب ماترہ ہوتی ہے جو شریح میں خون کی کمی دور کرتا ہے نمبر دو شریع کی کمجوری دور کرنے کے لیے دودھ اور خجور کا سیون بہت فائدہ بند ہوتا ہے اس میں موجود پوسط تتو شریع کو مجبوط اور طاقتبت بنانے کا کام کرتا ہے دودھ اور خجور دونہی پوسط تتو کا بندار ہیں ان کا ایک ساتھ خالی پیر سیون کرنے سے آپ کی ماسپیس یہ مجبوط ہوتی ہے مسلز گروت کے لیے بھی دودھ اور خجور کا روجانہ خالی پیر سیون کرنا بہت فائدہ بند ہوتا ہے نمبر تین ہائٹ بلیڈ پیسے کی سمجھ سے میں خجور اور دودھ کا ایک ساتھ سیون کرنا بہت فائدہ بند ہوتا ہے خالی پیٹ دودھ میں خجور ملا کر اس کا سیون کرنے سے آپ کے شریع کا بلیڈ پیسے کنٹرول میں رہتا ہے اور ہارٹ سے جڑی بیماریوں میں بھی فائدہ ملتا ہے نمبر چار دودھ اور خجور کا سیون گروتی مہیلاؤں کے لیے بہت فائدہ بند ہوتا ہے اس میں موجود پوسطہ تو پریگننسی کے دورہ مہیلاؤں کے شریع کو سست رکھنے میں مدد کرتا ہے سوال نمبر چار دودھ میں خلدی ڈال کر پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے جیزے نمبر ایک سردیوں کے موسم میں سردی جکھام ایک عام سمسیہ میں سے ایک ہے سردی جکھام کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے آپ رات میں گنگونے دودھ میں خلدی ڈال کر پی سکتے ہیں نمبر دو ایمنیٹی کو مجبور بنانے کے لیے آپ خلدی والے دودھ کا سیون کر سکتا ہے خلدی دودھ میں موجود کرکیومین بطور ایمنیو میڈولیٹری ایجنٹ کام کرتا ہے جو شریع کو کئی بیماریوں سے بچانے اور ایمنیٹی کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے نمبر تین تھنڈ کے موسم میں کئی لوگوں کو شریع میں سوجن کی سمسیہ رہتی ہے شریع کی سوجن اور دت کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے آپ خلدی والے دودھ کا سیون کر سکتے ہیں نمبر چار اگر آپ کو پانچن سمندی سمسیہ ہے تو آپ رات میں سونے سے پہلے خلدی والے دودھ کا سیون کر سکتے ہیں خلدی اور دودھ میں پائے جانے والے پوسطتو پانچن کو بہتر رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ کو پانچن سمندی سمسیہ ہے تو آپ رات میں سونے سے پہلے خلدی والے دودھ کا سیون کر سکتے ہیں حلدی اور دودھ میں پائے جانے والے پوسطتو پاتچنگ کو بہتر رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں سوال نمبر ساتھ دودھ میں اشوگندہ ڈال کر پینے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں جیسے نمبر ایک بڑتی عمر کے ساتھ آپ کی ہٹیا کمجور ہو سکتی ہے ایسے میں آپ کو اپنے آہان میں اشوگندہ اور دودھ جروع شامل کرنا چاہیے اس میں موجود پروٹین فاسفورس اور کیلسیم ہٹیوں کو مجبور بنا سکتے ہیں یہ جوڑوں کی سوجن اور دس سے چھٹکارہ بھی دلا سکتا ہے نمبر دو اشوگندہ اور دودھ کے سیون سے کمجوری دور ہوتی ہے یہ اندرونی طاقت بڑھانے اور دینی جیون میں بہتر کرنے کے لیے شکتی پردار کرتا ہے اس لئے روزانہ آپ کو اشوگندہ اور دودھ کا سیون کرنا چاہیے نمبر تین آج کل کئی لوگ پاچن سے جڑی سمسیوں سے پریشان نیتے ہیں ایسے میں ان کے لئے دودھ اور اشوگندہ کا سیون کرنا بہتر فائدہ مند ہو سکتا ہے دودھ اور اشوگندہ میں ایسے پوسط تتو پائے جاتے ہیں جو آپ کی پیٹ سے جڑی سمسیوں کو دور کر سکتے ہیں ساتھی اپج اور کبج جیسی پریشانیوں سے آرام دلا سکتے ہیں نمبر چار کام اور ادھیک سٹریش کے قارن کئی لوگوں کو رات میں سمیہ پر نیت نہیں آتی ہے ایسے میں انہیں دودھ اور اشوگندہ کا سیون جروع کرنا چاہیے اس سے انہیں رات میں اچھی نیت آتی ہے اس کے لئے آپ ایک گلاس دودھ میں اشوگندہ پاوڈر ملا کر پی سکتے ہیں سوال نمبر ایسے دودھ میں دارک چوکلیٹ ڈال کر پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے نمبر ایک دودھ میں دارک چوکلیٹ ملا کر پینا ہارٹ کے لئے بھی فائدہ بند ہوتا ہے کیونکہ دارک چوکلیٹ انٹی اکسیڈنٹ گڑوں سے برپور ہوتا ہے جو ہارٹ کو سوست رکھنے میں اور ہارٹ سنبندی بیماریوں کے جوگم کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر دودھ میں دارک چوکلیٹ ملا کر پینا ہٹیوں کے لئے بھی کافی فائدہ بند ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیلسیم کی برپور ماترہ پائے جاتی ہے اس لئے اس میسرنگ کا سیون کرنے سے ہٹیہ مجبوط ہوتی ہے اور ہٹیوں سے جڑی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے نمبر تین بلس شوگر لیول اگر بڑھ جاتا ہے تو یہ ہمارے شریف میں کئی گمبیر بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتا ہے سب سے پہلے اس کا سیدھا اثر ڈائیویڈیز کی چپیٹ میں آپ کو لاتا ہے جبکہ ڈال چوکلیٹ میں ایسے گھن موجود ہوتا ہے جو شریف میں بلس شوگر لیول کے اس طرح کو مینٹن بنائے رکھ سکتا ہے جس کے اقانا بلس شوگر لیول کو کنٹر رکھ کر آپ ڈائیویڈیز جیسی بیماری کی چپیٹ میں آنے سے بھی بچے رہ سکتے ہیں